اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبدالکریم حضرت مخاطبوں آج کی ویڈیو انتہائی لا جواب ویڈیو ہے آج تک جتنے بھی ہمارے چینل پہ نوشندر کے متعلق جتنے بھی ویڈیو ہیں ان سب سے یہ آلہ درجہ کا قائم النار نوشندر کا طریقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نوشندر کا جو تیل بنے گا جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہزار ڈگری پر آگ پر درجہ حرارت پر یہ بالکل قائم رہے گا کسی قسم کی اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی تو آج نوشندر کا قائم النار تیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کے بنانے کے بعد نوشندر کے جتنے بھی اقسام کے تیل ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام خواس اس تیل کے اندر موجود ہوں گے پھر یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ اس سے کس طرح کا کام لے سکتے ہیں طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے جست لینا ہے جست لے کر اس کو حسب ضرورت یہ آپ پر منصر ہے آپ ایک پاؤ لیتے ہیں آدھا کلو لیتے ہیں ایک کلو لیتے ہیں البتہ میں یہاں پر آپ کو آدھا کلو کے متعلق بتاتا ہوں کہ آدھا کلو جست لیں اور ایک کلو آپ نوشندر ٹھیکری لے لیں جست کو کسی کڑائی میں پگلا لیں کوشش کیجئے کہ کڑائی اگر اسٹریل کی بنی ہو تو سب سے بہتر ورنہ لوہے کی بھی کڑائی میں عمل کیا جا سکتا ہے لیکن لوہے کی کڑائی میں پھر وہ لوہے کا زنگ شامل ہو جائے گا تو اس لیے اسٹریل کی کڑائی ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے سب سے پہلے جست کو پگلا لیں جب جست پگل جائے تو اس میں آپ بارک کیا گیا نوشندر تھوڑی تھوڑی چھٹکیاں اس میں مارتے رہیں تو اس طرح آپ نے نوشندر اس کو جذب کرا لینا ہے یہاں تک کہ یہ تمام کا تمام یہاں پر تیل ہو جائے گا جب دیکھیں کہ آپ کا کموں بیش ایک کلو نوشندر اس میں جذب ہو گیا ہے تو اس وقت آپ یہ پروسیچر بند کر دیں اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا زیادہ زیادہ آدھا پونہ گھنٹہ لگتا ہے یا حد زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ تک اس میں ٹائم لگتا ہے تو اس طرح آپ جذب کو پگلا کر اس میں نوشندر کی چھٹکیاں دے کر یہاں پہ یہ عام ترقیب ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے کہ اس طرح جذب کو پگلا کر نوشندر طرح کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو تیل ہو جاتا ہے حالانکہ کافی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جذب کا تیل ہے ایسا کچھ بھی نہیں جذب اپنی اصل شکل یعنی میٹل شکل میں ہی رہتا ہے البتہ نوشندر کے ساتھ ملنے سے نوشندر تیل ہو جاتا ہے قائم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جذب تیل ہو چکا ہے حالانکہ یہ یہاں سے الگ بھی کیا جا سکتا ہے تو مزید یہاں پہ اس کا پہلا سٹر مکمل ہوتا ہے نوشندر کا اب آپ نے یہاں پر وزن کر لینا ہے جتنا بھی وزن اس میں آپ کا مثال کے طور پر اگر یہ ایک سوہ ایک کلو وزن ہے تو کمو بیش اس میں آپ نے چار سے پانچ لیٹر تک پانی ڈال دینا ہے نہری پانی اور اس میں آپ نے ایک پاؤ نیلا تھوٹھا بارک کیا ہوا وہ اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے یہاں پر رییکشن ہوگا اگر تھوڑا تھوڑا نیلا بارک کر کے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر پانی کے اندر جست اور نوشندر والے اس تیل میں پانی ڈال دیں اور اس میں پانی میں سے یہ تھوڑا تھوڑا نیلا تھوٹھا شامل کرتے رہیں اس طرح بھی ٹھیک ہے نہیں تو ایک ہی بار میں آپ نیلا شامل کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں اس طرح نیلا شامل کر کے پھر یہاں پہ اس کا رییکشن ہو جائے گا جیسے روح توتیا بنتا ہے یہی سیم پروسیچر ہے تو یہاں پر آپ نے نیلا شامل کر کے اس کے بعد اس کو رکھ دینا ہے اور روزانہ ایک دو مرتبہ اس کو صبح شام یا تین مرتبہ اس کو ہلاتے رہیں کمو بش دس دن تک آپ نے اس طرح رکھا رہنے دیں اور اس کے بعد اس کا مقتر حاصل کریں مقتر حاصل کرنے کے بعد اچھی طرح فلٹر کر لیں تاکہ اس میں کوئی وہ گند وغیرہ نہ آئے تو ویسے ہوتا نہیں ہے گند لیکن پھر بھی احتیاطا مقتر کر لی جائے گا اس کے بعد اس کو اسٹیل کے کسی برتن میں ریت جنتر ہلکی ہلکی آگ پر یہ پانی آپ نے خوشک کر دینا ہے یہاں پر آپ پانی جیسے ہی خوشک کریں گے تو ایک تو روح توتیا بھی بن جائے گا پلس میں ساتھ ساتھ یہ نشاندر جتنا بھی ہوگا جو کہ ہم پہلے شامل کر چکے ہیں وہ سارا اس میں شامل ہو جائے گا اب اس کو ہوا کے اوپر رکھیں یعنی کہ ہوا میں رکھیں یہاں پر یہ ہوای تیل بنے گا تھوڑا تھوڑا روزانہ تیل بنتا جائے اس کو سرنج سے علیدہ کرتے جائیں کسی اور محفوظ برتن میں مرتبان میں بوتل وغیرہ میں اس کو محفوظ کرتے جائیں اس طرح یہاں تک یہ عمل کرنا ہے کہ ہر روز آپ نے جتنی بھی مقدار میں آپ کا یہاں سے نشاندر کا تیل برامد ہوتا رہے اس کو سرنج کے مدد سے الگ کرتے رہیں تو یہاں پر جب یہ پروسیچر مکمل ہو تو یہ آپ کا تیل جو ہوگا یہ نشاندر کا قائم النار تیل ہوگا پروسیچر صرف ہوای ہے کہ ہوای ہوا کی مدد سے یہ تیل ہو رہا ہے لیکن در حقیقت یہ تیل جو ہوگا نشاندر کا اس کو آپ کڑاہی میں ڈال کر ایک ہزار کی ڈگری کی آگ پر آپ رکھیں گے تو یہ تیل جو ہے بد دستور اپنی اصل حالت میں رہے گا نہ اس میں عبال آئے گا نہ یہ کم ہوگا نہ یہ دھوان دے گا تو یہاں پر جتنے بھی نشاندر کو اجزاء چاہیے ہوتی ہیں یعنی کہ نشاندر کے مختلف چھوڑیں تو اس کے متعلق پھر ہم کبھی آگاہی دیں گے کہ یہ نشاندر کے کون کون سے چھوڑیں لیکن سب سے بہتر جو چھوڑ ہے وہ نیلہ ہے اس کے لیے وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا رییکشن روح تو دیا کے حوالے سے تو یہاں پر یہ تیل جو ہوگا یہ انتہائی اعلیٰ درجہ کا قائم النار تیل ہوتا ہے یہ رنگ جو اس کا بنتا ہے یہ سرخی مائل رنگ ہوگا سرخ کلر کا یہ رنگ بن جاتا ہے تو اس کو آپ اپنے طور پر جہاں مرضی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہر وہ خواس موجود ہیں جو کہ ہم بڑی مشاقتوں سے مہنتوں سے نشاندر قائم کر کے تیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہ طریقہ ہے کہ اس میں تمام تر خواس موجود ہیں جو کہ ایک بہترین سے بہترین نشاندر کے تیل میں خواس موجود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس تیل میں حالانکہ اتنا کوئی یہ مہنت طلب کام نہیں ہے آسان ہے اور اس میں تمام تر خواس جو کہ نشاندر کے متعلق ہم سنتے آئے ہیں عام طور پر ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ نشاندر جو ہے نو سو در کھولتا ہے تو اس حوالے سے نشاندر واقعی اتنی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ تیل بنا کر آپ اپنے طور پر استعمال کریں کبھی مایوس ہی نہیں ہوگی یہ انتہائی لا جواب ریزلٹ کا حامل تیل ہے اسے آپ کئی چیزوں کو بھی جاری کر سکتے ہیں اور کئی چیزیں اس میں قائم گواسی تیار کر سکتے ہیں آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد